اور اس محفل کو چمکانے والے لوگ شندہ ستاروں کی خدمت میرا سلام میرا نام محمد حمزہ ہے اور میں جماعی شرشم کا طالبی علم ہوں آج مجھے جس محفل پر لبو شائی کا موقع دیا گیا ہے اگر اس الفاظ کی مالا میں برو دیا جائے تو وہ کچھ یوں بنتا ہے جناب صدر یوم اعزادی جناب صدر آج ہم جسمک میں زندی بسا کر رہے ہیں وہ اس قائد آزم محمد علی جنا، علامہ اقبال، لیاکت علی خان اور چہدر رحمت علی کی محرد و لگن کی بدولت ہے اگر قائد آزم نے اس ملک کو نہ بنایا ہوتا علامہ اقبال نے پاکستان دخواب نہ دیکھا ہوتا تو آج ہم بھی انگریزوں کے غلام ہوتے اور ان کے ظلم و ستم کا رشعہ بنتے اگر قائد آزم نے اس ملک کے لئے جتو جہن نا کی ہوتی علامہ اقبال جو کہ ہمارے قومی شائر ہیں انہوں نے اپنی شعری کے ذریعے ہمیں نا جگایا ہوتا تو ہم جو ہی خوابے لکھ 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 رہتے ہیں اگر ہم قائد آزم کو پاکستان کہتے ہیں تو اس میں کچھ غلط نہیں قائد آزم کے ان حسنات کی بدولت آج ہم اس ملک میں آزادی کے سانس لے رہے ہیں جو دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی ہے رہاں جو دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی ہے رہاں ایک آئید آزم ترا احسان ہے احسان جنابِ صدر اور میرے ہمتروں میں آج اس یومِ آزادی پر آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں قدر کریں اپنے آزادی کی افاظت کریں اپنے سرحدوں کی کہ آخر آپ کو ہی اس قوم کا مستقبل سوارنا ہے ان شہیدوں کو سلام جنہوں نے اندھیری شخص کو صویروں میں ڈھالا شکستہ پاہ صحیح مگر تھمنے نہیں پاتے شکستہ پاہ صحیح مگر تھمنے نہیں پاتے میں یوں منزل سے گزرا ہوں کیا بتر قیاد کرتی ہے ہمارے دوسرے لیڈر جنہوں نے